اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ خواہرہ بھی سیکھیں سلسلے میں مفتح العربی حصہ دوم کے آخری سبق ادرس سالس والسلسون کے ساتھ تو آئیے اس سبق کو مکمل کرتے ہیں دیکھ رہا ہوں پر لکھا ہوا من الامثال العربی عربی کہاوتوں سے عربی ذرب الامثال سے یہ اردو میں الگ الگ انداز من کا ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی جو جملے ہوتے ہیں مسئلہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا کہنا ہے ایک اردو کہاوت ہے ایک عربی کہاوت ہے اسی طریقے سے لفظ ہے من الامثال العربی البلاء مؤکلم بالمنطق مصیبت گفتگو سے مربوط ہوتی ہے یعنی زبان جو ہے آدمی کی اس زبان سے بہت ساری مصیبتیں متعلق ہیں آدمی کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہے تو مصیبت آ جاتی ہے اور اگر زبان کا آدمی صحیح استعمال کرے تو مصیبت نہیں آئے گی تو ترجمہ کرنا ہے مؤکل کا ترجمہ ہے مربوط ہے موقوف ہے جیسے وکیل ہوتا ہے اور مؤکل ہوتا ہے نا ویسے ہی ہے دوسرا جملہ ہے لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ نواقف ہوتے ہیں یعنی ابتدان جن چیزوں کو لوگ نہیں جانتے وہ نئی چیز آتی ہے تو اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتے اس کی مخالفت کرتے ہیں پھر دیرے دیرے لوگ جاننے لگتے ہیں تو مخالفت ترک کر دیتے ہیں حب الدنیا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے حب الدنیا حب کا ترجمہ محبت آپ جانتے ہیں رأس کا ترجمہ جڑ اور سر دھونو ہوتا ہے جسے انسان کے سر کو کٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا کسی درخت کی جڑ کو کٹ دیا جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو عجب سا ترجمہ ہے سر ہوتا ہے سب سے اوپر لیکن ترجمہ اس کا ہے سب سے نیچے کی چیز کا جڑ اور سر پتہ نہیں انسان کی جڑ جو ہے وہ اوپر ہے درختوں کی جڑ جو ہے وہ نیچے ہے اور خطیہ کا ترجمہ برائی یہ آپ جانتے ہیں الحیاتو قوضل الجدرانی والنبات زندگی دیواروں اور پودوں کے سائے کی طرح ہے زندگی دیواروں اور پودوں کے سائے کی طرح ہے کہ سایا جو ہے وہ پہلے پہل بڑھتا ہے اس کے بعد جو سایا گھٹنے لگتا ہے یعنی وہ زندگی جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے ناپائیدار ہوتی ان کے اندر سائے کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی ہمیشگی نہیں ہوتی ایسی زندگی بھی یہ گھٹنے والی چیز ہے ختم ہونے والی چیز ہے جو دوسروں کی باتیں تمہاری طرف لاتا ہے جو منتقل کرتا ہے تمہاری طرف تمہاری جانب سے بھی وہ منتقل کرتا ہے اس کا ترجمہ کیا وینل قوسین کے ساتھ جو دوسروں کی باتیں تمہاری طرف لاتا ہے وہ تمہاری بات دوسروں کے پاس لے جاتا ہے یا لے جائے گا طول تجاربی زیادتن فی العقل طویل تجربے عقل میں زیادتی کا سبب ہوتے ہیں طول کا ترجمہ لمبا اور تجاربی تجربتن کی جمع تو تجربوں کی لمبائی اسی کا ترجمہ طویل تجربے اور زیادتن کا ترجمہ زیادتی فی العقل زیادتن فی العقل عقل میں زیادتی کا سبب ہے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں فی لگا کر کے سبب کا ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر عدوون کا ترجمہ آپ جانتے ہیں دشمن عاقل کا ترجمہ عقل مند اور صدیق دوست اور جاہل کا مطلب بے عقوف جاہل عقل مند دشمن بے عقوف دوست سے بہتر ہے بعض الاقاربی کل عقارب بعض قریبی لوگ بچھووں کی طرح ہوتے ہیں عقارب یہ قریب کی جمع ہے یعنی جو رشتہ دار ہیں ملنے جننے والوں میں جو قریب لوگ ہیں عقارب یہ عقرب کی جمع ہے عقرب کا ترجمہ ہوتا ہے بچھو تو بعض قریبی لوگ بچھووں کی طرح ہوتے ہیں جرح الکلامی اشد من جرح السحام بولی کا زخم بات کا زخم الکلام کا ترجمہ بولی بھی کر سکتے ہیں آپ بات بھی کر سکتے ہیں بولی کا زخم تیروں کے زخم سے زیادہ سخت گہرہ ہوتا ہے تیروں کے زخم سے زیادہ سخت گہرہ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے لفظی ترجمہ صرف اشدو کا تو زخم کے اندر جو سختی ہے زیادتی ہے وہ گہرائی کے اعتبار سے ہوتی ہے اس ویسے بین القوسین میں گہرہ بڑھا دیا گیا ہے سیہام یہ سیمن کا ترجمہ ہے سیہام کا ترجمہ تیر ہو گیا الرفیق قبلت طریق سفر سے پہلے ساتھی ہونا چاہیے رفیق کا ترجمہ ساتھی اور الطریق کا ترجمہ سفر راستہ راستے سے پہلے ساتھی یا کہ یہ سفر سے پہلے ساتھی لیکل عمل ان رجال ہر کام کے لئے افراد ہوتے ہیں ہر کام کل کا ترجمہ ہر عمل اور رجال یہ ہو گیا افراد لوگ یعنی ہر کام کے لئے الگ الگ افراد ہوتے ہیں ایک ہی آدمی ہر ایک کام کو نہیں کر سکتا بلاء الانسانی من اللسان یہ بھی جو پہلا جملہ تھا البلاء موکلن بالمنطق ویسے یہ انسان کی مصیبت زبان سے ہے بلاء الانسان یہ بلاء کا ترجمہ مصیبت اور من اللسان زبان سے یہ تو سیدھا سا ہو ہی گیا ادب المرء خیر من زہبی انسان کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے سونا مطلب یہ سونا چاندی یہی مطلب ہے سونا مطلب سونا جاگنا نہیں ہے یہاں پر بلکہ سونا چاندی والا جو سونا ہوتا ہے وہ مراد ہے ادب الانسانی ادب المرء خیر من زہبی انسان کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے یعنی آدمی اگر باادب ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ بہت سارا مال و دولت والا ہے آفت العلمی انسیان علم کی آفت اس کا بھول جانا ہے ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے ایک مصیبت ہوتی ہے تو صحت کی مصیبت آفت جیسے کہیے کہ بیماری ہے ایسے ہی علم کی آفت اس کا بھول جانا ہے لِكُلِّ سَوْبٍ لَاوِسْ ہر کپڑے کا کوئی پہننے والا ہوتا ہے ہر کپڑے کا کوئی پہننے والا ہوتا ہے اس کا بھی ترجمہ وَيَهِ لِكُلِّ عَمَلٍ رِجَال جیسا ہے ویسے ہی یہ بھی ہے لِكُلِّ سَوْبٍ لَاوِسْ ہر کپڑے کا ہر عہدے کا کوئی اصل حقدار ہوتا ہے یہ مراد ہے اس سے مصیبت کے وقت گھبراہٹ مزید ایک دوسری مصیبت ہے جزع کا ترجمہ ہوتا ہے گھبراہٹ اور عند المصیبتی مصیبت کے وقت مصیبت نخرا یعنی ایک تو خود یہ مصیبت جو ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے اور وہیں پر آدمی گھبرانے لگ جائے تو مصیبت میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے بہت سارے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں تو بہت آسانی سے اس مصیبت کو عبور کر لیتے ہیں اور جو لوگ مصیبت کے وقت گھبرا جاتے ہیں ان کے لئے اس مصیبت سے چھٹکارہ پانا زیادہ مشکل ہوتا ہے جلیس المرعی مسلوح انسان کا ہم نشی اسی جیسا ہوتا ہے جلیس المرعی جلیس کا ترجمہ ساتھ میں بیٹھنے والا اور مسلوحی آپ جانتے ہیں انسان کا ہم نشی اس جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جیسے ہوں گے ویسا وہ انسان ہوگا تو یہ پردو کے اندر بھی اس طریقے کے جملے استعمال کیا جاتے ہیں جہالت بدترین ساتھی ہے احتیاط مقدر کو نہیں ٹال سکتا ہاں آدمی احتیاط کر سکتا ہے اپنے اعتبار سے اتنا چاہے لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کو آدمی مٹا نہیں سکتا کتنا بھی احتیاط کر لے لیکن اسے مٹا نہیں سکتا تدبیر جو ہے وہ تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی الحرس قائد الحرمان لالچ محرومی کو کھینچ لانے والا ہے لالچ محرومی کو کھینچ لانے والا ہے آدمی جب حریص ہے اس کے پاس کچھ بھی ہو جائے گا لیکن اسے محسوس ہوا کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے اور بھی ہونا چاہیے اور بھی ہونا چاہیے تو بیچارہ بہت کچھ ہو کر کے بھی وہ محروم ہی رہتا ہے الحرکت برکہ حرکت برکت والی ہے حرکت میں برکت ہوتی ہے یہ اردو میں بھی خوب استعمال کرتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے احسان زبان کاٹ دیتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو وہ آپ کی بہت ساری کوتاہیوں کو بھی آدمی درگزر کر جائے گا آپ کے احسان کی وجہ سے یہ مطلب ہے خیر مطلب بتانے کی ضرورت تھی نہیں الحق ابلج والباطل لجلج یہ بہت عجیب سا جملہ ہے حق نہائیت روشن ہوتا ہے ابلج اس کا ترجمہ بہت زیادہ روشن ہونا جو افعال کا ترجمہ تھا اکرم اس کے بعد اکبر سب سے بڑا اسغر سب سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے بڑا ہے سہی اب لج حق نہائیت روشن ہوتا ہے والباطل لجلجل اور باطل جو ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے دھندلا ہوتا ہے خیر المالی ما نفع بہترین مال وہ ہے جو نفع پہنچا ہے بہترین مال وہ ہے جو نفع پہنچا ہے جو مال صرف رکھا ہوا اس سے آپ نفع نہ اٹھا سکیں وہ مال ہی کیا مال ہے وہ دوسروں کو نفع دے گا آپ کے لئے وہ نفع بخش نہیں ہے آپ کے لئے وہ بہتر نہیں ہے خیر العلمی ما حضرک بہترین علم وہ ہے جو تمہارے پاس مستحضر ہو بہترین علم وہ ہے جو تمہارے پاس مستحضر ہو ما حضرکا جو تمہارے ساتھ حاضر ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ علم یاد ہو اگر آپ بھول چکے ہیں پڑھا تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ بھی یاد نہیں ہے تو وہ علم بہتر علم نہیں ہوا دلیل عقل المرئی فعلہو آدمی کے عقل کی دلیل اس کا کام ہوتا ہے کوئی آدمی بہت عقل مند ہے کیسے پتا چلے گا اس کے عامال اس کے افعال دیکھے جائیں گے اگر اس کے عامال اس کے افعال عقل مند والے ہیں تو وہ عقل مند ہے اگر وہ عقل مند والے ہیں تو چاہے کتنا بھی عقل مند ہونے کا دعویٰ کیا جائے لیکن وہ عقل مند نہیں مانا جائے گا دواء الدہری الصبر علیہ زمانے کی مسیبت کا علاج اس پر صبر کرنا ہے دواء الدہر دواء کا ترجمہ ہوتا ہے دواء آپ دواء بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ایسے دواء کا مقصد ہوتا ہے علاج اصل تو اس لئے علاج ترجمہ کیا گیا زمانے کی مسیبت الدہر کا ترجمہ اصل زمانے کا علاج لیکن الدہر جو ہے وہ زمانے کی جو مسیبت ہوتی ہے اسے بھی کہہ جاتا ہے لکل لی دائن دواء ہر بیماری کی کوئی دواء ہوتی ہے ہر بیماری کی کوئی دواء ہوتی ہے السلامت غنیمت سلامتی مال غنیمت ہے سلامتی مال غنیمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی دے رکھی ہے صحت کے اعتبار سے اور کسی اعتبار سے آپ کچھ اس کے لئے خرچ نہیں کر رہے لیکن یہ آپ کو ملی ہوئی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اشر قلیل ہو کثیر شر کا تھوڑا حصہ بھی زیادہ ہوتا ہے شر کا تھوڑا حصہ بھی زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے شروع شروع میں بڑی نہیں ہوتی ہے کوئی چوٹا سا کوئی فتنہ اٹھا کچھ اٹھا تو شروع میں لگا کہ بہت ہلکی سی بات ہے لیکن وہی بڑھتے 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 بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں اس کے ساتھ اس کی خرابی بڑھتے چلی جاتی ہے یا آپ شر کا ترجمہ سیدھا سا چنگاری بھی کر سکتے ہیں کہ چنگاری جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے لیکن جب وہ دھیرے دھیرے جلتے جلتے تو اچھے خاصے جنگلات کو وہ چنگاری جلا سکتی ہے خاکستر کر سکتی ہے جھوٹ ایک بیماری ہے اور سچائی شفا ہے یوم السرور قصیر خوشی کا دن مختصر ہوتا ہے خوشی کا دن مختصر ہوتا ہے ناٹا ہوتا ہے قصیر کا ترجمہ چھوٹا ہے یعنی تیوین نہیں ہوتا وہ خوشی کا دن بہت جلدی گزر جاتا ہے ایسا ہے نہیں حالاکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ تبڑا ہوتا ہے بس لوگوں کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ غم کے جو دن ہوتے ہیں وہ انتہائی طویل ہوتے ہیں غم کی راتیں انتہائی طویل ہوتی ہیں اور جب خوشی کے مواقع گزر جاتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ ارے ابھی تو ہم صحیح سے اس سے پائدہ بھی نہیں اٹھا پائے تھے صحیح مزہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی تو الحمدللہ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا بہت آسانی کے ساتھ نئے الفاظ بہت سارے ہیں ان الفاظ کے ترجمے ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ سارے کتاب کے آخیر میں جو فرہنگ دی گئی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اور آپ جامللم.org پر بھی جائے سکتے ہیں ممکن ہے ابھی آپ جائیں تو نہ ملے لیکن وقتاً فوقتاً وہاں پر بھی تجزید ہوتی رہتی ہے اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو اجازت دے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ